ہر کیرت ساد سنگت ہے پڑو ہر کیرت ساد سر کرمن کے کرما سو کرما نلو سریشت کرما سنگت ہے اس ریشت کرم پتہ کیوں ہے اتھے گریب بھی بیہ سکتا ہے امیر بھی بیہ سکتا ہے اتھے کارووہری بھی بیہ سکتا ہے اتھے ہر بندہ گریشتی آکے بیہ جائے گا کسے نو کم شدن دی لوڈنی مونت آرن کرن دی لوڈنی گٹھن تب کرن دی لوڈنی سنگت وے سارے بیہ جانگے اور دجی گر سنگت وے جبے کے جپے آنہام دجی کرما نالو ہزار بنا بد کرنگا او کمیں جی سنگت وے جبے کے جپے آنہام ہور کرما نالو ہزاراں بنا بد کرنگا تو نو فیدہ دائے گا ایک دن میں ایک دن دروار صاحب تو بھی لائیو تے کیسی تو سیپڑے لکھے بیٹھے ہو اپنا شوٹا موٹا بیجنس سن دے کسے کوئی پنجا لکھ دا بیجنس کر رہے ہے کوئی لکھ دا کر رہے ہے کوئی شوٹا موٹا ہو کر رہے ہیں جیڑے وڈے بیجنس میں ہیں نا اوہ کلے نہیں بیجنس کرنے توڑا کلے آنہا ہو سکتا ہے دو پر آمان دی فیکٹری ہو سکتی ہے اور جیڑے وڈے بیجنس میں ہیں نے کلے آنہا بیجنس نہیں ہے اوہ دس دس بندے کٹھے ہو کے بیجنس کر دے دسان جنیا نے وی وی کروڑر پہ ہی آپ آئے دس بندے آنے وی وی کروڑر پہ ہی آپ آئے دو ارودہ بیجنس شروع کیتے ہیں آہ وڈہ روڈ بریجدہ انہیں ٹینڈر ٹھکا لہ لیا انہیں وڈے مال بنائے نے وڈیاں وڈیاں مارکٹاں بنائیاں نے وڈے وڈے مال تیار کیتے ہیں وڈیاں 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 وڈگاں تیار کیتے ہیں کلے بندے دی نہیں ہوں دی اوہ دس دس بندے وی وی بندیاں نہیں اکٹھی جنہوں دس بندے وی وی کروڑر پہ ہی آپ آئے دو ارودہ بیجنس کھڑا کر دے نے دنوں انہوں باپس انکم پتا کے میں ہوں دی ہے وہ بھی پھر کروڑاں چاہوں دی ہے جنہ بیجنس شوٹ ہے انہیں انکم شوٹی ہے جنہوں بیجنس انہوں بڈا کھڑا کیتے ہیں ارمان دا انہوں براپر ونڈ کے انکم بھی لکھاں کروڑاں ارمان چاہوں دی ہے اتنا سکھا کلہ بے کے کارویج نیم کرنے چنگی کر لے کلہ کوئی کرمت ارمان دا کرنے ہیں بہت چنگی کر لے پر جیتوں جہدہ لاب لینا چاہوں دے سنگت ویج بے کے جپیں ست نہام سری وحی گروہ کیوں ایک وار وحی گروہ کیا سو وار توڑے کھاتے جنہوں آپ ایک وار گیا ایک وار آکھے ہو ست نہام سری کہ ہاں وحی گروہ ایک وار ہے سو جنہیں دی آواز توڑے کنہ نے سنی ہے یہ میرا اندرلا من کہیں دے ایک گروہ دا پدیش ہے سجنوں سنگت ویج بے کے لاب تاں ہے ایک وار وحی گروہ کونگے سو وار کھاتے جنہوں نے سنگت ویج نہام جپن دا انہا اللہ ہے ہر کیرت ساد سنگت ہے سر کرمن کے کرما ہونہانک تس پہو پراپت ہے جس پروب لکھے کا لہنہ اس لئے مہاراج نے کہا سکھے کاسٹ ہریا ایتھے بیٹھے ہیں جو میں سکھے کاسٹ پانی پایاں ترخت ہرے ہو جاندے سنگت ویج بے کے نام جب ہریا ہو جائے گا جو دوں سنگت ویج بے کے سمرن کراندے کامک میں آئے گا میں تو انہوں گروہ گرن ساہو دی بانی چوں وہاں ایکزمپل پر مان دیتے ہیں ایک پرمان ہور تسی رہراس ویج پڑھوں گے میں کہنے لائیتوں کے اے گل اجے وگیان دی پکڑ ویچ نہیں آئی سائنس بہت چنگی چیز ہے لوگ کا دی سمتہ واسطے جنیاں چیز بنائیاں نے سائنس نے بنائی پر اصلیت ہے جو اکال پورک رب جنہیں سرشتی سجی ہے جنہوں اپنا روح پڑھنے کرن کارن پر ایک ہے دوسر نہ ہی کوئے نانک تسبل ہے آرنے جال تھل میل سوئے ترتی پانی آکاش ویچ جیڑے رب نے ساری سرشتی کھڑی کی تی ہے او دی آگیا تو بغیر کوئی چیز پرگٹ نہیں ہو رہی جیڑی کھوڑ رب نے دنیا دے پلیلی پرگٹ کرنی ہوں دی او کسے دی بدھی ویچ رب واسط ہے اور او بگیانی پرگٹ کر دنے جدوں رب چوند ہے اوہ چیز پرگٹ ہو نہیں او اس جین ویچ واسط ہے او تو کھوڑ پرگٹ ہو جن دی ہے اور دنیا چودی بڑیائی ہوں دی ہے بگیان نے موت کچھ بنایا ہے ایک چیز بگیان دی پکڑ ویچ آئی ہے او بھی گرو گرنس ہے مہارا جی بانی ویچ ہے تسی کسے نو یاد کرو آج دے پڑے لکھے بچے شیطی سمجھ لین گے کسے نو یاد کرو اچانک کئی وار او دا فون آیا تسی کہا ہونے ہی یاد کیتا ہے میں تتہا ہوں آج جی یاد کیتا ہے کسے نو یاد کرو کئی وار اچانک کو مورے مل پئیتا ہے انو بگیان نے کیا ٹیلی پہ تھی کسے نو یاد کر رہے ہو جو سرتی ویچ کر رہے ہو او دے تک پہنچنا ہے کسے وارے جو سوچوں گے او دے منو جو خیال شروع ہو جانگے اس لئے پادشان بچن کے پلیہ منو جو مہارا نہ سوچیں ہوئے جت ویچ کسے دا برا سوچیں گا او دے تک پہنچ جانے اور تینوں تیرا سوچیا دکنا ہو کے ملنے برا نہ سوچیں جو تم سوچ رہے ہیں کسے دا برا سوچیں گا جت ویچ ادھر پہنچ جانے تی ادھروں دکنا ہو کے تیرے والونے اس لئے کیا پر کا برا نہ رکھو چیت تم کو دکھ نہیں پہی میت چت ویچ کسے دا برا نہ چت ویچ بگیہان نے انہوں پکڑ ویچ لیا اندھا ٹیلی پہتھی جدوں کسے وارے برا سوچوں گے ادھر بھی ہو خیال اپنے آپ پہ شروع کلیل زبران نے ایک کہانی لکھی ہے اور پرونہ صاحب نے انہوں اپنی پستک ویچ بھی لکھی ہے کہ سشاؤکار نے چندن دی لکھڑ خرید کے رکھ لئی پتہ کیوں انہوں پتہ لگا میرے رہائدہ جڑا راجہ ہے وہ بیمار پہ گیا بیدنا تو ٹھیک نہیں ہو رہے دوائی نہیں لگ رہے خبر فیل گئی پھر راجہ بیمار ہے دوائی کم نہیں کر رہی بیہد جواب دے رہے نے تشاؤکار دے مانچ پتہ کیا ہے راجہ نے مار جانے راجہ دے سشاؤکار نے چندن چاہی دے پہلے ہی خرید کے رکھ لاؤ میرے کلوں خریدن کے مہنگا بکے چندن پہلے ہی خرید لائنے جدو میرے کلوں خریدن کے مہنگا بکے گا کیوں کوئی لوڑ ہے راجہ دے اوری چکھا چندن دی بند اونے چندن لکھاندہ خرید کے رکھ لیا انتظار کر دے راجہ کدو مرے میرے پیسے دکنے ہون پرساس سنگت کم الٹ ہو گیا رب دی قدرت راجہ نو دعائی لگ گیا او ٹھیک ہون لگ گیا کسے وارے برا سوچوں گے او دا پلاہ ہون لگ گئنے تو نور ورس دکنہ مل لگ گیا تا یوں مہرے نے کہا چنگے دا برا سوچنا دا بہت ماری گل لے وہ سکھا تننو تا حکم ہے برے دا بھی پلا کرنے فرید دا برے دا پلا کر گصہ ماننا ہنڈائے دے ہی روگنا لگ گئی بلے سب کش پائے اوہ شاوکار نے چندن خرید کے رکھ لیا راجہ نو دوائی لگ گئی وہ تاندرست ہون لگ گیا ادھر راجہ تاندرست ہون لگ گیا ادھر شاوکار بمہار ہون لگ گیا کیوں چندہ جو بات گئی میرے تا لکھان ڈوب گیا اینا چندن کے نے خریدنے کسے دا کوئی بزور کا میر بندے دا مرے ہو بھی کلو ادھ کلو خرید کے لگے جان دا اوہ بمہاری ویچ چلا گیا سوچ سوچ کے چندہ ویچ بمہار کھون لگ گیا ادھر راجہ تاندرست ہو گیا کئی مہینے بات راجہ تاندرست ہو گیا کہنا اج میں پرجاج گیڑا مارنے اج میں ٹھیک منتنی نالنے لو لشکت نالے جدو من اس سارے شہر ویچوں نے گیڑا ماریا جڑے چونک ویچ شاوکار دا ہٹ چل دے نا شاوکار دا وہ شاوکار دا جڑے چونک ویچ بڑی بلڈنگ ہے تھلے ہٹ چل دا شاوکارا چل دے راجہ اتھے آکے چونک دے انہیں چارش پیرا بکھیا کہنا بہت مہینے ہم بعد میں اپنی پرجاج چاہے ہیں منتری انہوں پوچھتے ہیں بلڈنگ کے دیئے ہیں کہنا جی ہونے پتہ کروالنے کہنے گا بلڈنگ بہت پرانی ہیں تو میں انہوں کے چونک ویچ چنگی نہیں لگے انہوں ٹاندہ حکم دےو جیری جگہ انہوں پیسے تار دےو جگہ کھلی کریں گے بلڈنگ ٹا دےو اتھے پارک بناو یہ چونک ویچ بڑی پارک ہونی چاہیے منتری انہوں نے کہا جی جو حکم راجہ چلا گیا اگلے دن نوٹس آگیا شاوکار انہوں بلڈنگ کھلی کر دےو پیسے کھیارنے ویچوں چکلاؤ تے اتھے ٹا کے پارک بناو شاوکار ہور بمار پہ گیا تے کمی بگڑ گیا میرا کارو بارے جو جڑ گئی تھا میں جگہ ہور کتھے لمانگائی تھے پرانہ کارو بارے چونک ویچ ہے اڈا بنیا ہوئے چنتہ پہ ڈوب گیا انہیں جہاں کے منتری انہوں ہاتھ پیر جوڑے منتری تم آفی مانگ رہے کرپا کرو جی میرا اڈا واسدہ رہ جائے میں جڑ جہاں مانگا میرے بچے کی کرنے منتری انہوں نے کہا سجڑا گھالے ہے تیری بلڈنگ پشلے چالی سال تو تو میں بیکھ رہے ہیں تیری بلڈنگ پشلے چالی سال تو میں بیکھ رہے ہیں تو میں پہلے نادی بنی ہوئے گی اج تک راجہ اٹھوں وی وار لنگے قدر راجے نے بلڈنگ ٹاندہ حکم نہیں دیتا اچانک تیری بلڈنگ ٹاندہ حکم ہوئے ہیں تو سچو سچدس منتری بڑا سوجبان تارمکسی ان کا سچو سچدس تو کسی دا برا تھی نہیں چتوڑا تیرا برا تاہم ہوں تو کسی دا برا تھی نہیں چتوڑا کون نے کیا جی کسی دا کی چتوڑا میں تا راجے دا چتوڑے ہیں میں تے چندن خرید کے رکھے راجہ مرے میرا چندن دگنہ ہو کے دکھے گا میں نو پیسے بڑنگے راجہ تاندرست ہوگئے ہیں میں بمہار بھی ہوگئے ہیں تے میرا کارو بار بھی جڑ چلے ہیں منتری نے کہا اچھا پھر تو پلاہ سوچنا شروع کر کیونکہ وہ منتری تارمکسی ہیں ہون تو پلاہ سوچنا شروع کر روج راجے دا پلاہ مانگ شعو کہار ایک نوٹس لگا ہوئے ہیں روج پڑ دا ڈر دے پر روج رب پلوں پلاہ مانگ دے رب جی راجے دا پلاہ کرو میں مارا سوچے ہیں میں نو معاف کرو راجے دا پلاہ کرو برے دا پلاہ کر گصہ من نہ ہڈائے دہی روگنا لگ گئی پلے ہیں سب کش پائے مہینہ ڈیڑھ لنگ گیا راجہ پھر اتروں لنگ گیا وہ نے چونک جو بلڈنگ بکھی گصے جو بول لیا منتری نملا یہ بلڈنگ ٹاہی کیوں نہیں ہے جہے تک یہ تھے پارک بڑھنی چاہیے دیسے ان کا بادشاہ سلامت گصتاکی معاف نوٹس پہی دیتا ہے اجے پیسے چکے نہیں گئے بس شتی اے بلڈنگ ٹاہدانگے پر ایک ور اپنے فینسلے دے جے تو سی انگوہر کر لاؤں میرا مانکن دے پرانیاں بلڈنگاں شہر دا شنگار ہندیاں نے سام کے رکھنیاں چاہی دیاں نے باقی جمیں توڑا حکم حکم دی تعمیر ہوئے گی اکدم راجہ دی سرک کو ہم گئی ان کے گلتوں صحیح کہی ہے پراتن بلڈنگاں شہر دا شنگار ہندیاں نے سم بڑھنی چاہی دیئے انج کرو پھر انو ٹاہیونا بلڈنگ نو جی دیوی ہے انج کرو سرکاری کھرچے دیس بلڈنگ دی مرمت کرا کے نو سونا رنگ کرا دے ہو یہ دوروں سونی لگے شہر بڑھ دیاں پرانی بلڈنگ شہر دا شنگار ہے انو سرکاری کھرچے دے رنگ کرا ان سرکاری کھرچے دے مرمت ہوئی سرکاری کھرچے دے رنگ ہوئی ہے شاوکار دا پلا ہو گیا قدنال دجے دا پلا چتا ایک گل پاتشاں نے بانی وے جس مچی منوکتا نو کہی ہے پر کہاں برا نہ رکھو چیت تم کو دکھ نہیں باہی مید کسے وارے برا چت بوں گے نا وہ دے چتچ آٹومیٹر خیال آگیا یہ توڑا تجربہ رہنے تو انو بندہ باروں بلا کے بھی لنگ جا پیارنا کار جان دے ہیں توڑے منچ فر نانا دے بندے دے منچ سیدھو شید باروں تا بلا کے گیا ویچ سیدھو دے منچ من دے خیال ایک دجے تک سورتی چلی جان دی یہ نو ٹیلی پہ ٹھیک ہے یہ وگیان دی پکڑ وچ ہے اگلی گل جڑی میں کہنے لگاں اوہ وگیان دی پکڑ وچ نہیں آئی صدیان تو کئی ہے جس دن آئے گی اوہ دن وگیان والے اوہ دا نام رکھن گے جس دن سائنس وگیان دی پکڑ وچ آئے گی اوہ دن وگیان اوہ دا نام ضرور رکھے گی اوہ گرو گرنس ہے مہراج دی بھانی نے کیا اتحاس وچ بھی آئے کی ہے کھاوے کوئی ہور تے پہنچ کسے ہور تک سکھا سمرن توں کریں تیرا سمرن تیرے کرمہ تک پہنچ جائے اوہ کتا ہویا سنگتوے سمرن تیرے اگترنوں بھی شد کر دے تیرے پاشترنوں بھی ختم کر دے کتے پشلے کرم بھی ناشون تے کتا ہویا سمرن اگے بھی کام آئے نام اتھے جب ہے کام اتھے بھی آئے گا جائے مات پتا ستمیت نہ پھائی مانو ہاں نام تیرے سنگ پڑو جائے مہاں پہ آن دوت جم دلے تے کیول نام سنگ تیرے جب پہ آئی تھے پر قدوں کا مون ہے جائے مشکل ہو ویعت پہاری ہر کو نام کھن مہیں ادھاری پہی جدوں اتھے مشکل آئے گی آج اپیان نام تیرے اتھے کام آئے گا جتے کوئی سہتہ نہیں کرے گا آج کیا ہویا وہے گروہ اتھے کام آئے گا دیکھو تُسی سے آنے بیٹھے ہو بندہ کمائی کر کے اف ڈی ارہم بڑھوں دے بچے ہیں تو بھی لوکوکے رکھ دے پتا کہا دے لیں اکھے بھی لے کام آئے گا ایس لوگ پہ پیسہ کم آ سکتے ہیں پر جدوں بندہ اکھا میٹی جانتا دسو کو کم ہوندے ہیں نہیں اتھے پھر کم نام ہوندے ہیں اکھو ست نام سنی اتھے پھر پیسہ کم نہیں جدوں تُسی ایف ڈی ارہم بناوگے توڑی سارے اندھی ہونی ہے جدوں فارم کر دے نو درچہ کولم ہوندے ہیں وہ کہنے جی ایف ڈی ار کنے لکھ دی بناو نہیں ہے چلو پانچ دی بنا دے ہو دو دی بنا دے ہو جن نے کس کول پیسے کہنے جی پھر آ کولم پر دے ہو کیا لکھے ہیں نامنی کنوں بڑھونے ہیں تُسی انہوں پوچھے ہو بڑھ دا نامنی یہ کیوں لکھنے ہیں کہنے جی جی تونوں کوش ہو گیا پھر کنوں دینے پیسے یہ دا مطلب اوہ سریر جی اندھے تک کی ہے اکھاں بند ہو جانوں پیسے ساڑے نہیں پر جپیا ہویا نام اکھاں بند بھی ہو جانوں تُسے تک جائے جائے مشکل ہوئے اتباری ہر کو نام کے نمہیں اتھاری جائے مہاں پیہان دوت جم دلے تکیول نام سنگ تیرے چلے اتھے تک کمائی جائے گو اور پاتشاہ نے کہا سمرن کتنا کرنا سن پائی مہارے کمیں کرنا ہے کہنے دے جی میں کنجا کر دیا ادھارنے بانی بچ یہ وہ گھان دی پکڑ چنے جی میں کنجا کر دیا روت بدل دی ہے کنجا سنکڑے میل پڑھاری مہار کے وقت چلیا جان دیا نے اوہ اپنا کھانا چک دیا نے اپنے بچے انو چیتے کر دیا نے نہ اونا دے بچے انو اجے کھمب لگے نے نہ اونا دے بچے اوڑن دے جوگ ہوئے نے پر اوہ سنکڑے میل دور بیٹھے بچے پدکے میں پڑھ دے نے کنجا پوجن کھا کے چتے کر دیا اپنے بچے انو او دا کھاتا ہویا پوجنو دے بچے انو تک پہن جان دے یہ تحاس وچوی کیا ہے شیمے پاتشاہ گروہرکو بینس ہے مہارے نے اس سکھ نے شاید پینٹ کیتا مہارے نے کہا نہیں کھانا پائی جدو منگیا سی اوہ دو نہیں دیتا تو کہنا جی میں تے ہونے ہی آیا ہے مہارے کدو منگیا ہے میں تے ہونے ہی متھا ٹکے میں تے تو انو ملیا ہی ہونے مہارے شاید کدو منگیا ہے کہنے راستے ویج ساڈا سکھ پائی کٹو کھان سی نل دکھی سی وہ شاید منگ دا سی تو انو شاید دیتا نہیں اکھے گروہ واسطے لے کے جانے جے پائی کٹو نو شاید دے دن دا ساٹے تک پہنچ جانا سی ایدہ مطلب شاید پائی کٹو کھاوے تے پہنچ گروہ ہر گوین سیب تک جاوے یہ عجیب گیان دی پکڑ ویج نہیں اسی جو دو پاٹ سکھیا نا شوٹے ہندیا جیدے مہار پرشنل جانا کئی مہار ویپیاں شرد آنال پرشنل پرشادہ بنو لیا نے تو انہ وہ بھابیاں نو کہنا بابا جی خیر بہت سواد بنائی تھوڑی جانا ان کا بیٹے میں کھان دی کہتے ہیں نئی بابا جی تھوڑی جی کھیر پا دی بابا جی سیمیاں مڑی ہیں یہ کھا کے دیکھو بابا جی سوڑی مڑی جی انہاں کئی بھر ہسے کہتے ہیں کہتے ہیں پاہی کھڑائی تا جاندے ہو کوئی گل نہیں کھا لگنے ہیں جی ایسی کھا کے اردہ ہس کرتی پچھونا تو نو بیڑنے ہیں او سارے ہیں نے گل ہسے بچ لنگ کرنے ہیں سنو بھی وہ ہسے بچ گل لنگ جاندی سی شاید اے میں ہسا کر دینے مخال کر دینے پر ایک گھل باد وچ پتا لگیں ایک گرمت وچ ہندے کھاوے کوئی ہور تے پہنچ کے سے ہور تک جاوے سکھا سمرن اجدان کر کنجا ہوا میں آج تو سمرن کریں تیرا گیتا ہویا سمرن اگے تک کم آئے گا انہوں مہرہ روج کہیں دینے اڑے اڑاوے سینکو سا پڑو اڑے اڑاوے تیس باشے بچر شریعہ دن کون کھلاوے کون چکاوے من میں سمرن کہہ دیں پہیوں نا نو کون کھلاو دے ایتا منچ سمرن کیتے خدہ پوجن کنجاں دا بچیاں تک پہنچ گئے اتنا سمرن کر تیرا چت جوڑ کے کیتا سمرن رنکار تک پہنچ جائے گا نرنکار دے کول جو کو جو تیرے تک پہنچ جائے گا اکھو آہ گرو ایتھے وے کے وے گرو جت جوڑن دی دے رہے سڑا سمرن رنکار تک پہنچ جائے گا جنہوں کسے نے وکھیا نہیں تیرہ نرنکار دیاں برکتاں تڑے تک پہنچ جن لگ پہنگ گیاں اے ہی رب وچ نرنکار وچ تے سڑے وچ ایک جوڑن دا طریقہ ہے انہوں نرن سمرن سنگت وچ بیک انہوں جب تیرہ سمرن رنکار تک پہنچے گا وہ دیاں بکششاں تیرے تک تیرہ سمپر پہ جوڑ جائے گا مہاراج پھر اوک ہی دہے گا اگلی پنگتی پڑے ہو کہیں دے دین دی کارل کسے نو دینہ ہووے جیو چونکٹ کے دینہ پہن دا انہوں بھی ٹائم لگ دے اور ربنا چت جوڑ کے ویک چت جوڑن دی دے رہے انہوں وقت نہیں لگے گا ربنا تلیتے تر کے بیٹھے انہوں جیو چون تھوڑی کرنا پہندہ تلیتے ترے اسے وقت ملتے گا جو اچھا کریں گا وہی ملتے گا اچھا پورک سرب سکھ دھاتا ہر جا کہ بس ہے کامتے نہ سو ایسا ہر تیا ہی ہے میرے جیڑے تا سرب سکھ پاویں پھر پاتشاہ نو دیو پہ چگلی پنگتی گا کہنے جے توں چت جڑ جے نا تیرا جے میں کوئی دا کتا سمرن پوچن ہو دے بچیاں تک پہنچے تیرہ سمرن رب تک پہنچے رب نیاں داتا تیرے تک کون لگ پہنگیاں انہوں مہراج نے کہا سب ندھان ایک قدی چیز نہیں ندھاندار تھا کھجاننا سارے کھجانے اس طرح اندھا بھی ہندہ ہے جو جتموں گے ہون لگتے میں اتنا دے عام شریر بکھے لے اے نہیں کہ بہت بندگی یاڑا کوئی سادو ہوئے تاں وہ تو بہت اگے دی گئے لے تسی عام شریر نیم کرنا شروع کتے جیڑا کم نہیں ہو سکتا وہ اے ہندے سامنے ایک مہی میرے پڑھائی ہیں وہ کہہ دی بابا جی اسی دا بڑے اکھے ہیں پیسہ چکے فیصہ پر یہاں لڑکی دا وار دا لائیا سی کہہ دی رفیوجل آگیا تو میں انہ دا بول سن کے انہ دا چیرہ دیکھ کے بندے تو پتہ لگ جاتا میں لوڑ بند ہے وہ ہندے جی پیسہ بھی کر دیتے چکے تو میں انہوں کے پھر ہونڈ کہنے ایجنٹ کہنے جی تھوڑے بہینڈ کٹ ہے تو جہاں تا دوارہ آئی لے سکراؤ نہیں تیک وار ٹرائی فیر کر لئی کہیں سنو تو بھی حاج پہند ہے تو میں انہوں کچھ ہے کہنے کنٹری دا رفی ہویا کہنے کنیڈا میں انہوں کے بیٹے کنے جب تیسا سب کر سکتے کہنے بھا بھائی جننے تس نے کہوں میں کہنے میرے کہنے جننے توں ایجی لے کر سکتے یہ کوئی گروہ نانک صاحب دے کہا ہے بندش نہیں ہے یہ تسویر انہیں گنٹی دے پریم نا جی دے ماں کوئی تونوں کہنے پچی جب چی صاحب دے پہاٹھ کرو اکی جب چی صاحب دے پہاٹھ کرو کوئی پہا دک کیوں گنٹی دے اس واسنے داس بھی پنجی اکی کرنے نے وہ سکھا اکی جب چی صاحب دے پہاٹھ کر کہتے اک پہاٹھ ادھان دا تیرے کنوں ہو جائے جیڑا گروہ نانک صاحب دے اکیاں بچوں کہتے اک ادھان دا ہو جائے دن بچے جیڑا گروہ نانک صاحب دے چاہی دے اس لئے گنٹیاں کر کے کرنا ادھر وائز کوئی گنٹی دا اس سے کونسپٹ نہیں ہے بھائی نے پہاٹھ کرو میں انہوں نے کہا ایزی لکھنے کر سکنے آنی میں بابا جی پانجی کر لیں میں چل پانجی کر لیں پنجی چو اکتن تیرہ پروہان ہو گا کہتے پاپ نے اور ساتھ سنگل سرگلی گھل نے کہی آنی بابا جی کر جا جیڑا چڑے الگ گئے بی جا جیڑا رفیوز ہویا الگ گئے تے کون دکھے سکل دے شرک کے والے میڑے مہم نقب پہ پیج کے ویکھ لے چلی گے کنیڈا کہہ دیں میڑا مارتا چلی گے کنیڈا میں پھر انہوں کہا جدن دنیا میڑے مارن لکھ جائے اصل وچہ اردہا سی ادھوں اندروں ہندی یو تو پہلے اردہا سندی نہیں ہمیں وچھ رہندے جدہ دنیا میڑا مارے اردہا سی ادھوں اندروں میں انہوں کہا پاٹھ کرو تے کون کنیڈا دا نلاک کنیڈا تو بڑا کوئی دیش ہے گا تے کنیڈا تو بڑا مارکہ میں کا مارکہ دا لائے تے تسی ہی حران ہوں گے ڈیڑھ میں نو بچی پاٹھ کر دی رہے انہیں ادھوں پیپر سارے لے لے ادھر لاتے دےنا دا سنی لگے جدن انہیں انٹریویو تے انہوں صدی آتے اتھوں بیجا دیکھے شام نو پانچ بجے تو رہے ہیں تے اکھا پر یہاں پاسپورٹ جکی انہوں بیجا دیکھے امریکہ دا تو آج جو بچی مہرکہ بیٹھی ہے یہ تا بہت شوٹیاں جیئے چیز جانے ہیں تُس ہی سمرن کر کے وکھو رب نے تلیتے ترکے رکھے سارے وہ میرے کر کے نہیں انہوں دے بانی پن کر کے انہوں دے ارداث کر کے ہوئے رات دسن والا کچھ بھی نہیں ہندہ ساتھ سنگتے یہ معاف کرے ہو انہوں دے اپنی ارداث اپنی پڑی ہوئی بانی کر کے سب ہوئے کسے کر کے انہوں مہرن کے سمرن کوئی دی طرح کر کے ویکھوئے رب کی دہگہ دا تلیتے ترکے بیٹھے تے نو منگنا ہی نہیں ہندہ سب نے دہان دس است ستہان تھاکور کرتل تریا جننانک وال وال صد وال جائیے تیرا ینتنا پارا پڑو جننانک وال وال ست سنگتے جڑنا کرم تبدیل ہو رہنے ویچے ایک پینٹ ہے ڈھچر میں آج جی سنایا اُتھے کار سیوہ والے ہو جو سب جنہ سب تو پہلے شروعات سیوہ کیتی بابا جیون سندھی گئے جنہ دے باڑے ویچے لمبا تپڑ بڑا وشاک کے سنگت بے گئی جیڑا بھی آوے دو روپے پانجر پہ رکھ کے بابا جنہوں فتح بلاؤنا سی کیونکہ انہوں دا یہ حکم ہندہ سی ٹانگو ہاتھ بچے جنہیں پہران بانوں وڑوں نے ٹانگو مارا چل پرے فتح بلاؤنا تو انہوں پتہ نہیں دس میں پاتشاہ نے کیا فتح بلاؤنی ہے آگے آوات سنگھ جو پاوے وہے گرو جی کی فتح بلاؤنا کہیں مطھا نہیں ٹکنے سارے جنہیں فتح بلاؤنا کے بیٹھن تا اگرائی چاندرہی سی پینڈ پہ چوہ انہیں نے کچھا لمبا نوجوان آگیا تا ساس انہوں نے بھی ہریانے لالے تو انہوں پتہ ہے قد بھی اچھے لمبے ہندے نے پڑتا پایا تے چادرہ لائے انہیں پانجر پہ یہ رکھ کے بابیانوں سارے مجھ گاجی کے کیا بابیانوں وائی گرو جی کا خالصہ وائی گرو جی کی فتح اچھے پاہویاں وائی بڑا منجا سی فتح بلاؤ کے وہ پانجر پانجر پاس سے نال بی گیا پینڈ دے بجھورگ بولن لائے کہیں دے ہو ای ماری مٹی شرم کر بابیانوں نے برابر بی گیا چل تھلے بیٹھ سا بابیانوں نے برابر بی گیا اب کو جواب دیکھے کہیں دا انہوں منجا کھالی سی بابیانے کھلے لے نا بیڑے میں بی گیا وہ بابہ ہی کہیں بھائی کوئی کھال نہیں جی بے گیا کہنے بابا ہی تو انہوں نہیں پتا یہ پکا شراب بھی ہے رات دی اتری نہیں ہونی یہ دی یہ پکا شراب بھی ہے رات دی اتری نہیں ہونی بے کو توڑے برابر بے گیا جدو پنٹ دے بجورگ تاہے چاچے روڑا پون لگ بے وہ پھر اٹھن لگا تو مہاں پرشاہ نے کھبے ہاتھ نال اوہ دے سجے ہاتھ دا گوٹ فڑ لیا ایدن آنال بیٹھے سن کھبے ہاتھ نال اوہ دے سجے ہاتھ بڑا گوٹ فڑ لیا کہنے بے جاں کوئی کہنے باہی بیٹھا رین دے ہو جب بیٹھا کسے گھل کر کے بیٹھے ایک سادو کھوڑ بے گیا ہے دنیا مہاں پرشاہ ہاتھ پکڑ لیا تو ہون جدو سنگت جڑ گئی پھر بابا ہی کہنے باہی تھوڑی دے نہامجا پلو ہون جنی دیر مہاں پرشاہ نہامج پوندے رہے اوہ بابا جیون سنگ جنے ہاتھ نہیں چھڑ لیا ساتھ نام آہے گرو ساتھ نام جدو اچھی اچھی سنگت جاپ دی رہے وہی مینٹتا کہنٹا وہی نہال بیٹھا ہے وہ مہنچ پہلا تھا سوچے ہوئے چنگا فاس گیا بابا ہی نے ہاتھ پڑ لیا ہے وہ نے اٹھنے نہیں دن دے ساری سنگتا نہامج پایا جدو ہی پنجی مینٹ لنگ ہے جدو بابا ہی نے نام سمرن کراکے ہٹے نا ہون بابا جیون سنگ جی عدی والمہ کا کہنے کہنے کہ ککا دس بیتیراETH ناں کی ہے کہنے میرا نام شیشہ بابا ہی کہنے اوہ شیشہ ہوکے تو بگڑیا پھرنے شیشہ وج لوگ اپنیاں صورتہ سوار دنے اوہہ توں شیشہ ہوکے کھد بگڑیا پھرنے شیشے وج لوگ اپنیاں صورتہ سوار دنے آتنو لے چلئے ایک دان دا شیشہ بنا مانگے تیرے وچوں لوگ اپنی سیرت سوارنگے تیرے وچوں لوگ اپنی سورت شد کرنگے ساڑے نحل چل کہنے جی لے جاؤ سمرن دا انہا سر ہے سنگت دا انہا سر ہے کہنے جی لے جاؤ ایک دو پڑتے ہونا چکے نحل لے گئے بابا جی ایسا منحیور سب لگا سیوا بے چل سا سنگت پھر انہی اپنی عمر سیوا بے چل جنوں لوگ پینڈ دا شربی کہنے سی اج تسی حضور صاحب کار سیوا والیاں گڈیاں تے پڑے ہو ساریاں گڈیاں تے لکھے ہوندہ تانتن بابا شیشہ سنگت سادو دی سنگت دے شربی نو بھی سنت بنا سکتے شربی دے کرم بدل جاتے اس لئے سنگت دا درجہ سب تو بڑھے تا مہرین کیا ہر کیرت ساد سنگت ہے سر کرمن کے کرم پائی اے کسے پاک گام والے نو پراپد ہوندے سنگت وچ بیٹھے انتار جاہی دے ست سنگت ملے سو تریا میرے ماں دو جی ست سنگت ملے سو گج کے ست سنگت ملے سو گرپر ساد پرم پد بایا گرپر ساد پرم پد بایا گرپر ساد سوکے کاسٹ ہریا میرے ماں دو جی ست سنگت ملے سو تریا میرے ماں دو جی ست سنگت ملے سو ست سنگت ملے سو انیس سو نڑھنے میں بچنا کارکل دی جنگ ہوئی پجہاو دے بہت نوجوان شہید ہوئے کارکل دی جنگ جنگ تو نو پتا ہونا ہے کوئی بہت تیس سال نہیں ہوئے سات سنگت جی فوج بے چارمی چندے نا مہاراج دی کرپا ہونا دا نیم بہت ہونا ہے سنکڑے آنچوں کوئی اکدہ جہدہ شرابی شرابی نکل دے نہیں تے مہاراج دی کرپا بکشش ہے ڈیفینس دی نوکری ویچے پاتشوانوں کوڑوں نام جب آندے نے بانی پڑھوندے نے انہ دی سورت جنگ پاسے تیک نوجوان امرض سر جلے دے او دی کارکل میں جنگ بے ڈوٹی لگی ہوئی او کہنا سین دروار سے جندے سین تے شروع تو بچپن تو مہا سڑی نکو گل سکھائی جدو جانا اوٹھے مہا نے بھی جپی جانا تہنگرو راہم داس تہنگرو راہم داس کہہ دے اسی بھی جبی جانا اور پاتشوان بننا نا بچن ہے ایک نکتہ تیانل سنے ہو اب پتھوڑ منٹا چسماپی کرنے کا کرتا بکشی مانو دے توڑے کرود بہت ہوں دے کرود بہت ہوں دے کسے ڈاکٹر کل جا کے کہو جی میں نے دھائی دے دوں میں نے گصہ بہت ہوں کسے ڈاکٹر کل گصے دی کوئی دھائی دے کرود دی کوئی دھائی کسے ڈاکٹر کل نہیں ایک بہت بڑا برہنڈ ہے جو میں ہنو برہنڈ دا ناہا لیا نا کھان پھنڈ دیا چیزیں مل دیا آج کل کیس بھی شیطی کر دیں دے نا پا میں ساتھ چی بودھو بہت بڑا برہنڈ ہے ہندوستان اور انہاں دی سب تو بڑا او جیڑا برہنڈ ہے انہاں دی سیکنڈ برہنچ جڑی ہے او کل کتہ بیچ ہے ہر وہ کھر باندھ کم میں ڈیڑھ کروڑ دی گڑی بیچ ہے وہ اپنی شاپ دے ہندہ سینجدہوں کورنر تو مل لگا تین چار سال دی گل لے تو اتھے کورنر دیکھنا شوٹا جنرے ریڈل آکھے فٹا رکھ کے چاہ بنا دے بنا گریب ہے جنگ او جنہوں فٹا تھوڑا باہر نو سی انہیں گسے بیچے ہور نہ مار کے فٹا پرے کھا گڑی انہوں کروڑ گصہ پچھوں کے دوں پر آیا ارمان کھرمان پتی لوگ جنہیں امیر ہونگے انہیں کروڑی ہنکاری بھی ہونگے وہ جنہوں کروڑ انہوں پہلے سی لنگن لگا وہ دی فٹے دن حال تھوڑی جنہیں گڑی کیس گئی بہتا نقصان نہیں ہویا پاندس لی جاں نا ٹھیک بھی ہو جانی سی جمعنگی گڑی جنہیں کچریٹ باج گئی اتھو لنگے انہوں کروڑ بے چندروں ہے سی انہیں گڑی چوتر کے اپنے روال بر نالو چاہ بنو انہوں والے بندین گوڑیاں مارتی روڑا پہ گیا جی چاہ بنو انہوں مار دیتا وہ مار دیتا پلیس آگے کیس تا ہونا سی آج جو بندہ جیل جو بیٹھے کروڑ دی کوئی دوائی نہیں ہے ہاں ایک دوائی ہے جنہوں کروڑ بہت ہوندے جنہوں گصہ بہت ہوندے جنہوں گصہ آوے ہیں او دو جپنا شروع کرو تانو گرو رامداز تانو گرو رامداز تانو گرو رامداز تانو گرو رامداز توڑے منچوں کروڑ بڑی جد منچ کروڑ بکار برے خیال ہوندے بس منچ برا خیال آیا جت جوڑ کے تانو گرو رامداز اسے وقت مٹ جائے گا توڑا تضربہ ہوئے گا میرا بھی ہے جدوں شریح حرمندر صاحب جاندے ہو باروں کنیاں گلنہ سنسار رستیدار کارو باردیاں بریاں چنگیاں کر کے جاندے ہو جدوں پر کرما پاڑیاں اتری دیا نے ہرمندر صاحب پر کرما ویچ متھا ٹے کے ہرمندر صاحب دے درشن کر کے ایک بار سکھ کہند ہے تانو گرو رامداز توڑا تضربہ ہونے دیڑھ کے انٹا تسیب پر کرما ویچ کو ملو کوئی مارا خیال کرنے آئے گا دنیا کو مدی ہوتھے پر توڑے خیال نہیں کوئی مگا ہے کیوں بھائی تانو گرو رامداز جان لے یہ پٹسے بننا لے کے لئے جے چون ہے تیرے کاروچوں دلیدر مٹ جان جا جب کے ویخ تانو گرو رامداز بچنا نل بول کے کہت تانو گرو رامداز جے تو چون ہے تیری سرت نہیں جڑ دی شعود بیچ بین لگ گیاں سمرن تے پہلنگ کہت تانو گرو رامداز تانو گرو رامداز تیریاں سرت نہیں جڑ جان گیاں گرو رامداز پارس دینی آئی ہے جی میں پارسنال منور لوہا شوجے و کنچن ہو جان دے انو پٹسے بننا گیاں منسا کرسیم رنت تجھے نر کام کرود مٹیو جو تننگ وچہ کرسیم رنت تجھے تن دکھ دردر مٹیو سوکھننگ کرم کرتو درس پرس پارس سر بل پٹ جسگایو شریگر رامداز جے و جے جک میں تین ہر پرم پت پائیو وہ فجی بندہ اور کہیں دا جی مہا سٹی چھے پوندی سی حسیبیتان گرو رامداز تین گرو رامداز کہنا کارکن دی جنگ وچنا میرے نحال دے تن بندے شہید ہو گئے میرے سم بندے گھوڑیاں بجی شہید ہو گئے جتے میں کھلوتا سی سم بندے ہو میرے نحال دیاں دے بادی گئے ہن سم بندے بندے چہا رہا ہون میرے بجی کہنا ہوتھوں سو کمیٹر دی دو لیتے سو تو بھی کٹو ہوئے گا بہتا جہدہ نہیں پہ جاہ تو سو میٹر دی بیتھ ہوتے ایک اوٹ آسرہ لہن واسطے جگہ سی جے میں او جگہ تک پجھ کے پہنچ جاننے پھر میں بچ سکتے سم بندے چڑے جنہ دیاں گولیاں نال میرے نال دے ڈگے میں بھی ڈگنا سی کہنا پھر ایک کوئی حل سی اوہ جنگہ دا آسرہ لے کے میں گولی چلاما پھر میں نو فیدا سی کہنا بس کدوں میں نو میری مہان داو سمجھائی ہوئی گل روئی دروار سے جاکے بچپن تو جپیا ہویا نام کہنا میں نی پھر بکھیا اپنی گھن میں جو اورنا سینے نہ لائی تو ورف بچ کہنا میں تانگرو رحمداز ستانگرو رحمداز کہیں دیاں نا دیکھا نا سامنے پاچکے جگہ تک لے گیا جتھے سارا لینہ سے کہنا پھر ایسا نالے میں انہوں والے ویخد ہیں بندکان سٹیننا تنیاں ہوئیاں نی پتہ نی کتھو نا نی بندکانو لوگ لگ گئے ایک کبھی گولی نی میں ریتے لگ گئے کہنا میں اتھے پہنچے کیا سو اور میں سو میٹر کے میں پاچکے پہنچے ہیں بارو سچ میں نو نہیں اس کل دا پتا اتھوں پھر میں جاکے سہارا لیکٹو نا تے باہر کیتا انہوں پچھےوں بھی اوپروں ساڑھ بندیاں دی سپورٹ ہو گئی وہ بندے مارے گئے پاچکے اسی کارگل دی جنگ جت لئی کہنے میں نو کہنے بھی جنگ جتی ہے جدو سارے اندھا سنمان ہو رہے اسی شہیدہ اندھا بھی تے بچیاں ہوئے اندھا بھی ادھوں میں اکھاں پر کے کہنا سی آج میں بھی شہیدہ والی لیسٹچ ہونا سی یہ جنگ اسینی جتی یہ تانو گروہ رامدہ سیدی ندر جتی ہے تانو گروہ رامدہ تانو گروہ رامدہ سمرن بچے نہیں تھا کوئی جب کے بھی تھے ساتھ سنگت اب وہ اپنے کرانچ نام جرور جب ہو یہ تانو بینتی ہے اور کوئی حل نہیں ہے شری گروہ تیگ بہادر مہارد جی نے کہا یہ ایک پید ہے یہ کوئی سمجھ لیتا ہے یہ پید دی گھل ہے ہر کے نام بنا دکھ پا گئے پگت بنا سہسانے چکے گرئے پید بتا گئے یہ سیکرٹ ہے ہر کے نام بنا دکھ پا گئے پگت بنا سہسانے چکے گرئے پید بتا گئے اپنے کرچ نام جرور جب ہو تانو بینتی ہے یہ ہومورک لے کے جائے یہ کوئی بچہ سکولوں کہا رہا ہوں دھا ہومورک نہ کرے رجالٹ فیل ہوں دھے اپ ہومورک کرنا ہے تسی بھی کرے ہو میرے لئے بھی ارداس کرے ہو میرا بھی کلنا کتھا کر کے شٹ کارا رہی ہوں کتھا سننے ٹھیک ہے نہیں یہ ہومورک میں نو بھی کرنا ہے سارے ہم واسطے گروہ نے کہے گرسط گرکا جو سکھا کھائے وہ کار جا کے کی کرے سو پالکے اٹھ ہار نام تیہاوے پڑو سو پالکے اٹھ ہار جدوں توٹی نینچوں جہاں کھل لے چہار وجہ پانچ وجہ شہ وجہ اٹھ دیں سار اپنے منجے بیٹھتے بے کے چہار کمنٹے پانچ جا پلے کرو واسط گروہ واسط گروہ واسط گروہ